ہوتھ ہونے کے بعد گھر بھی ان کے نام ہو گئے گاڑی بنگلہ سب کچھ ان کے نام ہو گیا اس میں سے آدھا حصہ آپ کو اپنی بیگم کو دینا پڑھیں اور اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈھونڈتی ہیں پاکستی تو شادی کرنا چاہتے ہیں تو دھوکہ نہ دیں اپنی زندگی کو ساتھ میں سکلی یہاں یورپ کے اندر بھی ہیں اور یوکے کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں ہائے دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ سب ہیری سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج ہم یہ جانیں گے کہ یورپ کے اندر وہ کونسی تین قسم کی لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں جو کہ ہمارے پیپرز بنا سکتی ہیں جو کہ جتنے بھی ان لیگل لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو پیپر بنوا کے دیتی ہیں آہر وہ کونسی تین لڑکیاں ہیں جن سے آپ شادی کر کے پیپر حاصل کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے یورپ کے اندر ایسے پیپر بھی حاصل کیے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں ایسے تو آئیے جانتے ہیں آج کہ آہر وہ کونسی تین قسم کی لڑکیاں ہیں جن کے تھرو آپ پیپر حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوڑی یونان کے حوالے سے کہ جب ہم گریس کے اندر تھے تو ہم ایک چیز سنا کرتے تھے ایونکہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی جب ہم پاکستان میں تھے تب بھی یہ چیز سننے کو ملی کہ بھائی یونان کی جو لڑکیاں ہیں وہ پاکستانیوں کو بہت پسند کرتی ہیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار بیٹھی ہیں بہت تیج ہو رہا ہے لیکن جب ہم یونان میں پہنچے دو ہزار اٹھنا کی بات ہے جب ہم گریس کے اندر پہنچے تو ہم نے وہاں پہ کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب ہم پاس سے گزتے تھے تو وہ لڑکیاں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی اکثر سٹی کے اندر گاؤں میں شاید کچھ کرتی تھی اور کچھ بھائی تھے جن کی گاؤں کے اندر شادیاں بھی ہو چکی تھی جن کے پیپر بھی بنوا دیے ہوئے تھے اور وہ ساتھ رہ رہے تھے اب جو وہاں پہ سٹی کے اندر تھی کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں سے جانا جو پرانے رہ رہے تھے بیس سال پچیس سال سے وہاں پہ رہ رہتے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہاں پہ پاکستانی آئے پاکستانی کسیر تداد میں گریز کے اندر آئے اس وقت گریز کی بہت زیادہ ویلیو تھی کافی بڑا اس کا سکہ تھا کافی زیادہ اس کی ویلیو تھی یورو کی اور تب کیا ہوا کہ لڑکوں نے آ کے جب شادیاں کرنا سٹارٹ کی ان لڑکیاں مرتی تھی پاکستانیوں کے اوپر جتنے بھی ان لیگل ہیں چاہے انڈیا کے تھے یا کسی اور کے تھے سپیشلی پاکستانیوں کی بات کی جا رہی ہے زیادہ تر پاکستانی تھے انہوں نے کیا کیا شادیاں کی وہاں پہ شادیاں کر کے اپنے ڈاکومنٹس لیے کیونکہ اس وقت دوہزار آٹھ ناؤ سات دس اس وقت یہ بتایا جاتا تھا کہ پیپروں کا جو جتنا بھی کرائیٹ ایڈیا تھا وہ بڑا ایزی تھا شادی کر کے تو جیسے وہ پیپر حاصل کرتے تھے پیپر حاصل کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتے تھے یہ وجہ بنی کہ جب ان کو پتل چلا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے ان کا اعتبار اٹھ گیا چھوٹی سی بے وفائی ہو گئی ہے مجھ ایکزیمپل دینے کا مقصد یہ تھا اب آگے چل کے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں کہ ایکزیمپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جو کوئی بھی آپ پہ یقین کرتا ہے تو ہدارہ آپ اس کا یقین نہ توڑیے گا یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے فائدے کی بات سوچ رہے ہیں تو اگلے بندے کا بھی فائدہ ضرور سوچیں سب سے پہلے اس کا فائدہ سوچیں اگر آپ کسی کا فائدہ سوچیں گے تو آپ کا فائدہ خود با خود ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ وہ تین کون سی لڑکیاں ہیں جن سے آپ شادی کر کے پیپر حاصل کر سکتے ہیں یورپ کے اندر یورپ کے اندر نمبر ون پہ جو لڑکی آتی ہے وہ ہے جس کی ایج بہت زیادہ ہے مطلب فورٹی پلس اس کی ایج ہے فورٹی فورٹی فائی پلس اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں تو ہٹنوں پہ کام کرتی ہوں گی یہاں ویسے کسی گھر میں کام کرتی ہوں گی اور ان لڑکیوں کے لیے کیا مسئلہ آتا ہے کہ ان لڑکیوں کے لیے کوئی بھی اٹینشن نہیں ہوتی وہ جو عورتیں ہوتی جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے وہ اکیلی ہوتی ہیں میں یہ یورپین عورتوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا وہ اکیلی ہوتی ہیں ان لوگوں کو کسی ایک مخلص شخص کی مخلص مرد کی ضرورت ہوتی ہے ایون کہ وہ ینگ لڑکے ڈھونڈتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر پاکستانیوں کو لائک کرتی ہیں اور ایون کہ یہاں تک جو بہت زیادہ امیر ہوتی ہیں جن کے پاس کاری، گاڑیاں، بنگلے، دولت، سب کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان تک پہنچ جاتی ہیں ہمارے شہزادوں سے شادیاں کرنے کے لیے جو کہ آپ نے آر ریڈی بہت زیادہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ڈیلی پاکستان کے اوپر یہ حقیقتہ ہے یہاں پر بھی اسی طرح یہ سین ہے کہ اگر آپ یہاں یورپ کے اندر ایلی گلاتے ہیں تو یہ جو عورتیں جن کی ایج زیادہ ہوتی ہیں ان کے پاس سہارا کوئی نہیں ہوتا اور ان کو زیادہ تک جو کیونکہ جن کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے ان کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا تو زیادہ تک کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں یہ عورتیں ڈونڈتی ہیں پاکستانیوں کو تو پاکستانی ہیں آوریڈی اویلیبر ہوتے ہیں صرف بات یہاں پہ یہی ہے کہ آپ لوگ جب بھی آپ نے ڈاکومنٹیشن کے لیے جب شادی کریں تو خدارہ اس کو دھوکا نہ دیں کیونکہ گلتی ایک کرے گا بھکتے ہیں کہ سب یہ آگے بھی ہو چکا ہے اور ابھی بھی یہی سب چل رہا ہے تو کائنڈلی یہ وہ پہلی قسم تھی لڑکیوں کی شادی کی کہ اگر کوئی بھی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو اس وقت یورپ کے اندر بھی اتنی زیادہ عورتیں جن کی ایج زیادہ ہے اور وہ تنہا ہیں ان کو ضرورت ہے سہارے کی آسرے کی تو وہ شادی بھی کرتی ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹیشن بھی بنواتی ہیں ایونٹ کے لڑکوں نے یہاں پہ ان کے فوت ہونے کے بعد گھر بھی ان کے نام ہو گیا گاری بنگلہ سب کچھ ان کے نام ہو گیا لیکن یہ وہ لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں جنہوں نے دھوکہ نہیں دیا جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں یہاں بھی شادی کر کے پاکستان بھی جا کے شادی کر لی اس کو پیسے چھوڑ دیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیپر بھی حراب ہو گئے کچھ لوگوں کو تو پکا پکا انہوں نے واپس ڈپورٹ کر دیا کہ آپ نے دھوکہ دیا کیونکہ یہاں پہ وومنز کو لے کے عورتوں کو لے کے بہت زیادہ قانون ہیں نمبر ون یہ تھا نمبر سیکنڈ دوسرے نمبر کے کون سی عورتیں ہیں جو آپ سے شادی کر کے آپ کے ڈاکومنٹس بنائیں گی وہ ہیں جو کہ جوان ہے لیکن موٹی ہے لیکن موٹی ہے موٹی آہر کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا ہوگا اور میں نے ہدھ یہاں پہ دیکھا یہ لوگ اپنی صحت کو لے کے اتنی اٹینشنز دیتے ہیں اتنی اٹینشن دیتے ہیں کہ ہر وقت اپنی صحت کا خیار رکھتے ہیں کھانے کو لے کے اور سپیشلی انہوں گھر میں ایک ایک ہزار یورو کی سائیکلن سائیکلن رکھی ہوئی ہیں اپنی واک کے لیے دن میں سائیکلنگ کرتے ہیں مورننگ ٹائم رات کو ایوننگ میں سائیکلنگ کرتے ہیں اور جو بیچ والا ٹائم ہے اس میں اپنے کتوں کو لے کے ساتھ باہر گھومتے ہیں اور یہاں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بندہ یا جو کوئی بھی عورت یا لڑکی موٹی ہوتی ہے اس کو زیادہ اٹینشن نہیں ملتی اس کو زیادہ کوئی بھی اٹینشن نہیں دیتا ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ان کو بہت اچھا بوائی فرنڈ مل جائے گا بہت اچھا بوائی فرنڈ مل جائے گا لیکن اچھا ہزمنڈ نہیں مل سکتا ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ شادی نہیں کرتے اور یہاں پہ دو دو تین تین سال اکٹھے رہتے ہیں چار سال اکٹھے رہتے ہیں بچے بھی ہو جاتے ہیں جو کہ غلط ہے لیکن شادی نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ جب عورتیں جو یہاں پہ موٹی ہیں ان کو کوئی اٹینشن نہیں دیتا اور ان کو صرف اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم میں سے کوئی ہم لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی بھی جب ان کو اٹینشن دیتا ہے ان سے پیار سے بات کرتا ہے اپنا حسن دکھاتا ہے اپنا اخلاق دکھاتا ہے کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارا اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کا اندر کتنا صاف ہے اگر آپ کا اندر جتنا بھی صاف ہوگا اتنا ڈبل وہ آپ سے پیار و محبت کرے گی وہ عورت ٹھیک ہے جو موٹی ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے یہ یاد رکھیے گا پہلے کہتے ہیں کچھ دو گئے تو کچھ ملے گا تو جب اگر آپ کے اندر محبت ہے آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ کیڑنگ ہو لوگ ہو آپ کے اندر وہ دل ہے محبت کرنے والا کنٹرول تو آپ اس کو محبت دے کہ دیکھیں وہ سب کچھ اپنا لٹانے کے لئے تیار ہوگی یہ بھی ایک ریالٹی ہے یہ ایک حقیقت ہے میں نے ایک ایسے شخص کو یہاں پہ شادی کرتے دیکھا جو کہ ایک لڑکی ینگ بھی تھی اور تھوڑی سی موٹی تھی لیکن امیر سے امیر ترین تھی لیکن لڑکا ہمارا ایسے تھا جیسے جہاز نہیں ہوتا پوڈری اور لمبلمے بالداری سب کچھ مہران ہو گیا میں دیکھیں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے محب کر دیں آپ لوگ سارے مجھے چھوٹی دیں کہ یار کیسے اس بندے کو مل گی کیا وجہ تھی میں نے اس سے وجہ پوچھے میں نے کہا گروہ جی کوئی کوئی ٹوٹکا بتائیں انہوں نے ٹوٹکا بتائیں اس نے کہا دیکھو آپ اپنا محبت اپنی کیرنگ اپنی رسپیکٹ اس کو دکھاؤ آپ اندر سے کیا اس کو دکھاؤ کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گی اگر آپ نے اپنی ریالٹی دکھائی ان کو حقیقت دکھائی کہ ہم دل سے کتنے اچھے ہیں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں قربانیہ دے سکتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے لیے مسلمان ہونے کو بھی تیار ہیں کیونکہ یہ لوگ ہر چیز کو مانتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں جب ان کو سمجھ آ جاتا ہے تو یہ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں یہ تھا نمبر سیکنڈ اب نمبر تھرڈ ہے نمبر تیسرے پہ کون سی لڑکی ہیں جو کہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں وہ بھی ینگ لڑکی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے وہ خوبصورت نہیں ہے تو ہلکی سی بلیک ہوگی یا مطلب زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی وہ لڑکیاں بھی اٹینشنز ریکوائرڈ کرتی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی کی اٹینشن چاہیے بات وہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں ان کو اچھا بوائر فرنڈ تو مل جاتا ہے لیکن ہزبر نہیں ملتا اور یہاں پہ لڑکیوں کو ایک اچھے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ان کا وہ خود اپنا آپ ان کو دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں لیکن کوئی آگے سے اٹینشن نہیں دیتا کوئی آگے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کچھ قانون بھی ایسے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی مال دولت پیسہ آپ کے پاس ہے وہ سارا کا سارا جب آپ شادی کرتے ہیں جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہے اس میں سے آدھا حصہ آپ کو اپنی بیگم کو دینا پڑے گا اگر آپ چھوڑتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب لوگ شادی کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کر کے سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ سامنے والی بھی امیر ہے کے نہیں کیونکہ یہاں پہ موسری جو لڑکیاں ہیں جتنی بھی ینگ ہیں وہ امیر نہیں گریب ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹھانس سال کے بعد جب یہ باہر نکل جاتی ہیں اور جب باہر نکل جاتی ہیں پھر انہوں نے اپنا بوائی فرنڈ خود دھونڈنا ہوتا ہے بوائی فرنڈ تو ان کو بہت اچھا خوبصورت مل جاتا ہے لیکن ہزبنڈ نہیں ملتا ہے وجہ یہی ہے کیونکہ ان کا خود کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا لڑکیوں کا اور وہ آگے سے سٹیٹس والے لڑکے ڈھونڈتی ہیں جو کہ ان کو نہیں ملتے کیونکہ بوائی فرنڈ مل جائے گا لیکن ہزبنڈ نہیں ملے گا اور یہی وجہ ہے جو زیادہ بس صورت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا ہے لیکن جو زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی ان کو کوئی بھی یہ لوگ یہاں کے لوگ اٹینشن نہیں دیتے تو اٹینشن نہیں دیتے اور اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈھونڈتی ہیں پاکستانی لڑکوں کو اور پاکستانی پھر پاکستانی ہے یا انڈیاں یا کوئی بھی ہے وہ جب اپنی محبت اپنا پیار ان کے ساتھ کیرنگ دکھاتے ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہو رہا ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ ہوتلز کے اوپر کام کرتے ہیں اسی طرح کی لڑکیاں جو زیادہ خوبصورت نہیں ہیں وہ ہوتلوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ جب کام کرتے ہیں ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کیونکہ پہلے تو یہ یقین نہیں کرتے جب یہ آپ کو جان جاتے ہیں ایک دو ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد تو پھر یہ آپ پہ ٹرسٹ خود سے بھی زیادہ کرنے لگ پڑتے ہیں یہ آپ کو اپنے پیرنٹ سے بھی ملواتے ہیں وہ اپنے گھر بھی لے کے جاتے ہیں اپنا سارا کچھ دکھاتے ہیں ہر چیز اپنے گھر بار بینک بیننس ہر چیز بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے کیونکہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ان کو صرف یہ محبت کے یہ بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو محبت ملجے ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ تیسری قسم کے یہ جو لڑکیاں ہیں یہ بھی شادی کے لیے تیار ہوتی ہیں کیونکہ ان کو بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے اور یہ آپ لوگوں کو جتنے بھی لوگ یہاں پہ اس وقت یورپ کے اندر ہیں یہاں کوئی آ رہے ہیں کوئی بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کانلی دھوکہ نہ دیں اگر آپ تو شادی کرنا چاہتے ہیں تو دھوکہ نہ دیں اپنی زندگی کو ساتھ لے کے چلیں آخر تک جتنی بھی کیونکہ یہ دنیا پچاس ساٹھ ستر سال تک آپ کے لئے یہ دنیا ہے صرف آپ کے لئے اس کے بعد آپ کی جو اصل زندگی ہے اصل دنیا وہ آگے ہے تو آپ اپنی زندگی میں وہ کام کر کے جائیں کہ رہتی دنیا تک جو کہ فرشتے بھی یاد کریں اور اللہ اور اس کا رسول بھی کہے کہ واقعی اس بندے نے کوئی اچھا کام کیا ہے ٹھیک ہے ایسا کام کریں جو انسانیت کے لئے کام ہو کہ آپ اس کو اپنا دین بھی سکھا دیں مذہبی سکھا دیں اور صدقہ جاریہ بھی جاری کر دیں جو کہ مرنے کے بعد بھی آپ اس کا اصال سواب ملتا رہے گا یہ چیزیں ہیں بہت ضروری جو بھی لوگ آتے ہیں لیکن صرف اپنا فائدہ نہ سوچیں کہ مجھے ڈاکومنٹس مل جائیں مجھے پیسے مل جائیں مجھے بینک بیلنس مل جائیں مجھے گھر مل جائیں مجھے گاڑیاں مل جائیں یہ سارا کچھ دنیا کا مال ہے یہ آج ہے کل نہیں ہے اتنے اتنے بڑے بڑے بادشاہ نہیں رہے اس دنیا پہ تو پھر آپ اور میں کیا چیز ہیں یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں یہ حقیقت ہے کہ آج کی دنیا اس پیسے کے پیچھے ہے لیکن صرف ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن فاق میں فرمایا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اصل جو آپ کا امتحان ہے آپ کا و میرا امتحان ہے وہ ہے ایک ہمارا اخلاق ایک ہے سچائی اور ایک ہے جذبہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کے لیے کریں میرا ایک دوست ہے فرانس کے اندر بہت جلد اس کی بھی ویڈیو آئے گی ہمارے اس پیچ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکے نے اس لڑکی کو سہارا دیا شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ آج تک پروپر چل رہا ہے اور بقیدہ میں اس کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں کہ بھائی خدا رہا اس کو دھوکہ نہیں دینا آج ماشاء اللہ ان کا آج سے تین دن پہلے ان کا بیبی بھی ہو گیا اللہ پا خوش رکھے ان کو سلامت رکھے اور بیبی بھی بہت پیارا ہے اور ابھی تک وہ ساتھ چل رہے ہیں اچھا اور میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہے یہ تھا طریقہ کار کہ اگر کوئی بھی لوگ کوئی بھی جو یہاں پہ ہیں جتنے بھی الگر ہوتے ہیں اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ طریقہ کار ہے شادی کرنے کے اس کے علاوہ شادی یہاں پہ ہماری پاکسنی بھی کمیونٹی ہے پاکسنی بھی عورتیں ہیں جو کہ ڈیوورس ہیں یہاں پہ وہ بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں لیکن یہ ایک الگ چپٹر ہے ایک الگ بات ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جن کے بچے بھی ہیں وہ شادی کرنے کے لیے یہاں یورپ کے اندر بھی ہیں اور یوکے کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ شادی کرنے کے لئے تیار ہوتی ہیں لیکن بات وہی ہے کیا آپ لائل ہیں کیا آپ سنسیر ہیں کیا آپ کیرنگ ہیں کیا آپ یہ نیکی کرنے کو تیار ہیں ہمیشہ کے لئے تو آپ کے لئے راستے موجود ہیں آپ کو ہر چیز مل جائے گی پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنا سب کچھ دینے کے لئے تیار ہوں اپنی زندگی کو ساتھ ان کے جینے کے لئے تیار ہوں تو پھر آپ کو بھی وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں جو کچھ بھی کہا اگر اس میں کوئی گلتی اور کتاہیاں تھی وہ سب میری تھی اگر کوئی حق اور سچ بیان کیا ہے وہ کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی اللہ کا ہے کئی سوری بات میں ساری گلتیاں معاف کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں مجھے دین اجازت اللہ حافظ